الحمدللہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کو بطور حق مہر مقرر کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے اندر حق مہر کے اندر انسان کی طرف سے دولہ کی طرف سے استطاعت کے مطابق وہ مال ہی ہے اگر اس کے پاس کسی چیز کا وجود نہیں نہ اس کے پاس درم ہے نہ اس کے پاس دینار ہے نہ اس کے پاس روپے ہیں نہ اس کے پاس سونا ہے نہ اس کے پاس چاندی ہے اگر وہ قرآن مجید کی کچھ آیات کو جانتا ہے تو دولہن اگر اس بات کے اوپر راضی ہے کہ وہ اس سے قرآن مجید کی چند آیات سیکھ لے گی اور قرآن مجید کی آیات سیکھنا ہی اس کا حق میں ٹھہرے گا تو اس طرح کا نکاح جائز اور درست صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور آکر کہتی اللہ کے رسول علیہ السلام میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتی ہوں نبی علیہ السلام نے ایک نظر اس خاتون کو دیکھا اور آپ علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کو اور نگاہوں کو جھکا دیا وہ خاتون سمجھ جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو نکاح کے حوالے سے میرے اندر کوئی رغبت نہیں ہے وہ پاس ہی بیٹھ گئی پہلو میں بیٹھے ایک صحابی نے یہ بات کہی زوجنی کا اللہ کے رسول علیہ السلام زوجنیہ آپ میرا اس سے نکاح کر دیں تو نبی علیہ السلام نے جواباً یہ بات اشارت فرمائی کہ تیرے پاس ماہر میں دینے کے لیے کوئی چیز موجود تو اس صحابی نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میرے پاس اس وجود کے لباس اور ازار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ علیہ السلام نے کہا گھر جاؤ دیکھو شاید کہ تمہیں لوہی کی کوئی انگوٹھی ہی میسر ہو وہ لے آؤ وہ انگوٹھی ہی تمہارا حکمہیں ٹھہرے گی وہ گھر جاتا ہے واپس لوڑتا ہے اور آ کر درخواست کرتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام میں نے اپنی گھر کی ہر چیز کو ٹٹولا ہے مجھے ایک لوہی کی انگوٹھی بھی میسر نہیں تو نبی علیہ السلام نے پھر اشارت فرمایا کہ تجھ میں قرآن مجید ہی کچھ آیتیں یاد ہیں زبانی یاد ہیں اس نے اس بات میں کہا ہاں تو آپ نے کہا قرآن مجید کی وہ آیات ہے تمہیں زبانی یاد ہیں اسے حفظ کروا دینا یہ تعلیمی قرآن ہی تمہارا مہا ٹھہرے گا تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جب دولے کے باس دینے کے لیے مال نہ ہو ذر نہ ہو قرآن کی آیتیں اگر اس کو یاد ہیں مدولا اس کے اوپر راضی ہے کہ قرآن کی آیتیں اسے یاد کر لے گی اور تعلیم قرآن ہی اس کا مہت ٹھہرے گا تو یہ نکاح بلکل جائز ہے درست ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھے عمل کی توفیق عداب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين